بات زندگی کی ہو یا سفر کی کبھی کبھی نہ بس ایسے ہی نکل جاؤ بینا کسی تیاری کے بینا آگے کا سوچے ہوئے کیونکہ بڑی کامیابی نہ بڑے رسک لینے پر ہی ملتی ہے ہزار بار غلط جاؤگے چار بار صحیح بھی جاؤگے اور وہ کہتے ہیں نا کہ منزلیں راستوں میں کھونے پر ہی ملتی ہیں لیڈیز اینڈ جنٹل مین پریزنٹنگ یو دی نورت پاکستان آج کی سٹوری کا آغاز ہم بہت ہی کمال کی جگہ سے کر رہے ہیں اور میں سٹیک کر رہا ہوں جی ایک بہت خوبصورت سے ہوم سٹیک میں اور اس وقت موجود ہوں گوجل، گلمت، ہنزا میں اور کیمرے کی بیک سائٹ پر بہت ہی کمال کی پاسوکونز کے نظاریں ہیں آج کی سٹوری کیا ہے بہت ہی انجائبل ہونے والی ہے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے ہوپلی آپ انجائے کریں گے اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو میکسیمم اس کی ریچ بڑے رینک کرے ویڈیو چینل پہ نہ آئے تو سبسکرائب کر لیں اور آج کی سٹوری کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے کچھ ویڈیو جہاں بے میرا ہومسٹے ہے اور گارڈن سے یہ ویڈیو ہے جی پاسوکونز کا آؤٹسٹینڈنگ یار سبحان اللہ بہترین 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 باقی چاروں طرف کچھ ایسے نظاریں ہیں جی برف و چھوٹیاں اور موسم تو کافی خراب ہوا ہے لگر بارش نہ ہو یا ہو بھی تو رات کو ہو تاکہ کل صبح ہمیں کلیر ویدر ملے اور یہاں کا نظارہ کچھ یہ چھوٹا سا گارڈن ہے یہ باقی چناب اس ہومسٹے کی کیا کہانی ہے کیسا بانا ہوا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کل صبح آج رات یہیں پہ سٹیک کرنے ہیں ابھی شام کے تقریباً چھے بجنے والے ہیں اور ابھی میں نکل رہا ہوں جی یہاں سے واپس کریمہ بات ہنزہ کی طرف جہاں پہ ڈینر وغیرہ کریں گے تھوڑا سا کریمہ بات کو ایکسپلور کریں گے اور واپس گلمت آئیں گے یہاں پہ سٹیک کریں گے کل صبح ہم یہی سے فریش ہونے کے بعد ہم نکل پڑے کریمہ بات ہنزہ کی طرف اوکے زیر ہم پہنچ چکے ہیں ہنزہ میں گنش میں کیفے دی ہنزہ پر اور یہاں سے کچھ چائش ہے پیتے ہیں ڈینر کا بھی آج پلان ہے کہ یہی پہ کریں گے کیفے دی ہنزہ پر شام کی چائے کے ساتھ ہم نے یہاں کا فیمس والنٹ کیک انجائے کیا جو کہ بہت ڈیلیشیس تھا اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ ہنزہ آ رہے ہیں تو یہ کیک ضرور ٹرائے کیجئے گا دینر کے لیے ہم چل پڑے یہاں کے فیمس پیزہ پامیر پر اور جناب یہاں کا پیزہ واقعی بہت مزے کا تھا ہوم سٹی میں واپس آ کر مجیب بائی نے گرمہ گرم چائے کے ساتھ بہت ہی مزے مزے کی کہانیاں بھی سنائیں اور جناب پھر ہم سو گئے موسیقی مورننگ فرام ہنزہ اس وقت میں موجود ہوں جی گلمت میں کل رات بہت ہی اچھا سٹے رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ہوم سٹے بہت ہی کمالک ہے بہت ہی زبردست قسم کا ہوم سٹے بنا ہوا جہاں پہ ہم نے سٹے کیا تھا ابھی کافی دیر سے اٹھے ہوئے لیکن آج بھی انلکیلی انلکیلی موسم صحیح نہیں ہے پاسو کونز جو ہیں وہ بلکل جو کونز کا جو ٹاپ ہے نا بلکل وہ ہیڈن ہے کلاوڈز میں تو بیڈ لک ان لاکھوں میں موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب کیسے ہو جائے چلیں جی امید کرتے ہیں کہ جب تک ناشتہ آتا ہے تو انشاءاللہ تھوڑا موسم سیٹ ہو جائے تو میں آپ کو با سو گونز دکھتا ہوں موسیقا ایس 모르رت موسیقا موسیقی الحمدللہ ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بورت لیک اور پاسو گلیشر کی طرف گلمت سے تقریباً دس منٹ کی ڈرائیف پر حسینی گاواتا ہے جہاں سے بورت لیک کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے پانچ منٹ مزید ڈرائیف کے بعد ہم پہنچ کے بورت لیک پر سطح سمندر سے تقریباً چھبیس سو میٹر کی بلندی پر واقعہ یہ جیل تقریباً دو کلومیٹر لمبی ہے اور پینے کے لیے صاف شفاف پانی مہیا کرتی ہے اور یہ ہے جی مجیب بھائی ہمارے ٹور گائیڈ آج کے لیے مجیب بھائی کتنا ٹائم لگے گا یہاں سے آگے آگے پاس دس منٹ کی ڈرائیف اسے اور اس کے بعد وک کتنی کرنی ہے بیس منٹ کی وک اور یہ بیس منٹ کی وک ان کے مطابق ہے ہمیشہید اس پہ گھنٹہ لگ جائے کیونکہ ہوتا ہے ایسی ہے یہاں کے لوکلز کہتے ہیں دس منٹ کا راستہ ہے اور گھنٹہ لگتا ہے اس پہ یہاں پہ نیچے اس ویلی میں سارے خوبانی کے اور ناشپاتی کے درخت لگئے ہیں یہ سارے خوبانی کے ہیں یہ جتنے درخت نظر آ رہے ہیں یہ خوبانی کے باغ ہیں جناب اس جیل تک تو روڈ نہیں بنا دی گئی ہے لیکن اس سے آگے مزید بیس منٹ کا آف روڈ ٹریک ہے جو کہ پاسو گلیشئر کے سٹارٹنگ پوائنٹ تک لے کر جاتا ہے سو جناب ہم پہنچ چکے ہیں پاسو گلیشئر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر یہاں پر گاڑی کو ہم نے پارک کر دیا ہے اور اب پیدل ٹریک یہاں سے سٹارٹ کیا ہے چاروں طرف میرے بلندوں بالا پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں یہ خوبصورت راستہ یار میں کہتا ہوں سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کہ یہ خوبصورتی جو میں دیکھ رہا ہوں شاید کیمرہ اس طرح پتہ نہیں دکھا پا رہا ہے یا نہیں دکھا پا رہا ہم پہنچ چکے ہیں پاسو گلیشئر پہ جو ٹریکنگ آپ کو میں نے روٹ دکھا ہے میں نے شاید پندرہ منٹ بولے لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے جہاں ہم نے گاڑی پارک کے وہاں سے آخری اینڈ پوائنٹ تک آنے سے جہاں سے پوری گلیشئر کا کافی کمال کا ویو آتا ہے اور ٹریک بہت ہی آسان ہے سیدھا سا ٹریک بنا ہوا ہے تو اتنا زیادہ کہ اس میں ہائیکنگ نہیں ہے ٹریکنگ یہ ہے چھوٹی موٹی ابھی میرے ساتھ ہیں ہمارے ٹور گائیڈ مجیب بھئی ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ اس گلیشئر پہ جو ہے نا گلوبل وارمنگ کا کیا افیکٹ آیا ہے ہاں سر یہ گلوبل جس طرح آپ نے نہیں بتایا گلوبل وارمنگ کی وائز سے یہ گلیشئر برکل پہلے نیچے تھا گاؤں کے پاس ہی ایک چھوٹا سا لیک بھی تھا فسو لیک کے نام سے اب یہ کچھ سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وائز سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کافی پیچھا آگیا سر دیکھئے یہ حالت تھے یہاں پہ گلوبل یہ سارے گلوبل وارمنگ کی ہوا ہے اثرات ہے سر اچھا یہاں سے کوئی ٹریکس فغیرہ بھی نکلتے ہیں ہاں جی جی سر یہ جس طرح میں نے یہ ٹریک آپ کی یہ جو پاتھ جا رہی ہے سر یہ آگے ایک بہت چھوٹا سا پٹم داس کے نام سے بہت ہی فیمس وہ ٹریک ہے سکس ڈیز کا اس پہاڑ پہ یا اس طرف ہے ہاں اس پہاڑ سے یہ گلیشر پھر کروس کرنا پڑتا گلیشر کروس کرنا پڑتا گلیشر پہ پھر بنا ہوا ہے کوئی ٹریک وغیرہ ہاں نہیں وہ زگ زگ وہ بس کوئی فکس راستہ تو نہیں ہے خود ڈونٹ کے بس وہ کروس کرنا پڑتا لوکلز جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بیچ میں سلپری نہیں ہوتا نہیں وہ آگے ہے سر ایکسس تو وہ کروس کرنے کے بعد پھر وہ جو فیمس ٹریک ہے پٹم داس کا وہ شروع ہوتا ہے سر تو یہاں پہ فورنرز آتے رہتے ہیں جی برکل وہ یہ اوپر کوئی آبادی بھی ہے لوگ رہتے بھی ہیں سمر چھوٹا سا پاسچر ہے سر تو وہاں پہ لوگ پھر جا کے اپنا وہ جو گورسن شیپس کے ساتھ یاکس وغیرہ سمر میں جا کے وہاں پھر ان کو اس گلیشر نے بھی کبھی سلائیڈ کی ہے سلائیڈ ہوا نیچے آبادی کی طرف گیا ہے یہ یہ کافی پہلے ہوا تھا یہ اس کے جو جو ہے نہ وہ جب یہ وہ ملٹ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر کچھ سالوں میں یہ پیچھے زیادہ جا رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آئیس ایس ایس ایئے کبھا ہے جی 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 چلیں ٹھیک ہے جی تینکیو بہت بہت شکر موسیقی موسیقی کراکرم رینج کے دل میں واقعہ سات ہزار چار سو اٹھتر میٹر بلند پاسو پیک اور اس سے نکلنے والا اکیس کلومیٹر طویل پاسو گلیشئر گلگت بلتستان کے زلہ ہنزہ میں واقعہ ہے پاسو کونز کے پیچھے سے جب سورج دلو ہوتا ہے اور اس کی کرنے اس گلیشئر پر پڑتی ہیں تو یہ ہیرے کی مانت جمکتا ہے اور اس کے درمیان موجود نیلے پانی کی جمی ہوئی ندیاں برف کی چٹانوں پر پہنے لگتی ہیں برف کا ٹوٹ کر گلیشئر کے نیچے بیتے ہوئے پانی میں گرنا اور اس ٹوٹنے کی آواز کا ان بلند پہاڑوں میں گونجنا ایک قدرتی موسیقی ہے جو دل و دماغ کو تازہ کر دیتی ہے لیکن افسوس یہ گلیشئر بہت تیزی سے پگل رہے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی جناب میں یہاں پہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کافی سارے آپ لوگ پچھلی سٹوریز پہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمار بھئی بائیک سے آپ اتر کے گاڑی پہ کیسے آگئے ہیں اور اتنا شارٹ ٹرپ آپ نے کیسے منیج کر لیا سو جناب یہ ٹی ایلی کے نام سے The Local Experience کے نام سے ایک فرم ہے جن کے ساتھ میں نے کلائبریشن کی ہے اور ہم نے یہ ٹرپ ڈیزائن کیا ہے حسین بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پیچھے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ٹرپ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ہم نے اس میں سے بڑی یونیک قسم کی ڈیسٹینیشنز ہم نے پک کی ہیں جن پہ ہم آئے ہیں ابھی فردر آگے بھی ہم نے جانا ہے کچھ مزید آپ کو ہنزہ میں بھی دکھاؤں گا حسین بھائی میرے ساتھ موجود ہیں تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حسین بھائی والیکم کیسے آپ خرید سے ہیں الحمدلہ first of all جی thank you so much کہ آپ نے اتنی wonderful destinations پک کی ہیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے یہ destinations پک کرنے کے پیچھے آپ کا کیا موٹو ہے کیا purpose ہے سب سے پہلے تو آمار thank you very much for accompanying with us ہمارا جی the local experience کا major objective یہی ہے کہ ہم travel کو purposeful activity بنائیں اور اس کے لیے ہم لوگ کا موٹو یہی ہے کہ ایک local experience traveler کو provide کریں جو true essence کی life ہے for example ہنزہ کے اندر کیا life ہے گلمت میں کیا life ہے کونسی proper destinations ہیں کونسی authentic destinations ہیں کیا فود ہے کیا کلچر ہے کیا یہاں کے traditions ہیں اور آپ اگر یہ پیچھے دیکھیں یہ ایک گلیشیر ہے یہ this is accessible for the local community for the local audience in Pakistan مگر میرے خیال سے 5 out of 10 people they come to Hunza and they they go back without exploring these destinations whereas on the other hand people from outside of the country they come to Pakistan just specifically for these destinations so our idea is to not just provide visibility to these destinations also provide visibility to the local culture local people onka tradition اور ہم اپنے consumers کو customers کو وہ authentic experience offer rie that is the idea we are passionate travelers we are airway travelers very curious about different destinations and that is what we want if we show تو دیوارہ دیوارہ دیوارے دیوارے دیوارہ